آزادی کی کبھی شام نہ ہونے دیں گے شہیدوں کی قربانی بدنام نہ ہونے دیں گے بچی ہے لہو کی ایک بوند بھی رگوں میں تب تک بھارت کا آچل نینام نہ ہونے دیں گے دوستو سب سے پہلے آپ کو یوم جمہوریہ انڈی پنڈے سے کی بہت بہت مبارک بات آئیے اس خوشی کے موقع پر ایک دیش بھکٹی کی اسٹوری سنتے ہیں چنانچہ دو دوست تھے دونوں میں بہت دہری دوستی تھی وہ اپنی کالیج کی چھتیاں گزارنے کے لیے ایک گاہ میں پہنچے وہ گاہ بڑا ہی خوبصورت تھا یہاں پر قدرتی ذکھائر بھی موجود تھے اس گاہ میں سونے کا کاروبار بڑے پیمانے پر ہوتا تھا یہ بازار میں گھننے کے لیے نکلے کہ اچانک سے ڈاکو نے حملہ بول دیا اور لوگوں کو مارنے لگے ان کی دکانیں لگنے لگے یہ دونوں ڈاکو کو دیکھ کر ایک جگہ پر چھپ گئے جب ڈاکو چلے گئے تو ان دونوں دوستوں نے گاہ والوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں گاہ والوں نے بتایا کہ یہ دوسرے گاہوں سے آئے ہوئے ڈاکو ہیں اور ہمارے گاہ کو لوٹ کر یہاں پر مال و دولت اپنے گاہوں لے جاتے ہیں اگر کوئی ان کے سلاح آواز اٹھاتا ہے تو یہ اسے قتل کر دیتے ہیں ان دونوں دوستوں نے اس گاہ والوں کے اندر ایک بات دیکھی کہ یہاں پر بڑی نا اتفاقی ہیں لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں بھائی چارگی سے نہیں رہتے انہوں نے اپنی جان ہٹیلی پر لے کر لوگوں کو اٹھتھا کیا مل جھل کر رہنے کی سلاح دی اور ڈاکووں کے مقابل مقابلہ کرنے کے لئے کہا تمام گاہ والے اکٹھا ہو گئے اور ڈاکووں کے مقابلے کے لئے نکلے ڈاکووں نے ان کا مقابلہ کیا کافی قتل وگارت ہوئی آخر کار گاہ والوں کے اتحاد کام آیا اور گاہ والے جیت گئے اور ڈاکو اس گاہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے گاہ والوں نے ان دونوں دوستوں کا بہت شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس گاہ کو آزادی دلائی آزادی کا دشت میں منایا گیا ان دونوں دوستوں نے گاہ والوں کو مل جل کر رہنے گفلت سے دور رہنے اور ایکٹیو رہ کر اپنے گاہ کی بھلائی کے لیو تعم کرنے کو کہا اور وہاں سے چلے گئے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے ایک نیوز پیپر میں پڑھا کہ فلا فلا گاؤں میں ڈاکو نے فیض سے حملہ بول دیا اور وہاں کی آوام کو لوٹ لیا اور وہاں پر تقضی زمانے لگے انہیں ایک خبر پڑھ کر بڑا افسوس ہوا کیونکہ یہ وہی گاؤتہ جہاں پر یہ لوگ ڈاکو کے چنگوں سے چھوڑا کر آئے تھے اور انہیں گسلس سے دور رہنے اور ایکٹیو رہ کر اپنے گاہ کی ترقی کے لیے کچھ کرنے کے لیے کہا تھا دوستو اس اسٹوری کے ذریعے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان پندرہ اگستو انیس سو سینتالیس کو انگریزت کی گلامت سے آجاد ہوا اس کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگان دین نے مجاشدین آزادی نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں تب جا کر ہمیں یہ آزادی ملی ہے مگر سرا گور کیجئے کہ ہم ان کی قربانی کا حق ادا کرے ہیں یہ ہمیں آزاد ماحول دے کر گئے تھے یہ آزاد ماحول میں رہے کر اپنی دیش کی بھلائی کے لیے ترقی کے لیے کچھ کرے مگر دوستو آج ہم آزاد ماحول ہونے کے باوجود آزاد ہندوستان ہونے کے باوجود بھی ملکوں کی ترقی کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں خود ہی بھور کر لے اور ہم کیسی گفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں اپنے وقتوں کو برباد کر رہے ہیں اگر ہم نے ہوشت کے ناکھوں نہیں لیے اور گفلت کی نیز سوتے رہے اپنے وقتوں کو برباد کرتے رہے دیش کی ترقی کے لیے کچھ نہیں گیا تو لوگ ہماری گفلت کا فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ بول دیں گے اور ہم پر حکومت کریں گے دیش تو وقت تو ہے جا جاؤ اور اپنے دیش کی بھلائی کے لیے کچھ کر جاؤ نہ سمجھے گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں نہ سمجھے گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں تمہاری داستہ تک نہ ہوگی داستانوں میں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدننے کا موسیقی